بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students my name is محمد السلام and I am your computer teacher آج کا ٹاپک ہمارا date 7 کے حوالے سے ہے اور ہم سٹڈی کر رہے ہیں good characteristics of a password یعنی characteristics of a good password یعنی خصوصیات کسی بھی password کی یعنی ہم جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مختلف electronic devices یوز کر رہے ہیں جیسے computer ہے جیسے mobile ہے اور ATM card ہے debit card ہے credit card ہے ہم اس طرح کی electronic کی devices یوز کر رہے ہیں تو ان کو secure کرنے کے لیے کہ other person cannot use these all these devices we must use the password or secret word تاکہ ہم خود سے ہی اس کو یوز کر سکیں other person cannot use these عام روٹین میں پہلے اگر دیکھیں تو ہم log لگایا کرتے تھے آپ نے دیکھا ہے کہ log لگاتے تھے تو log کی چابی ہے اس میں مختلف قسم کے ابحار ہوتے ہیں کہیں کم کہیں زیادہ کہیں کم کہیں زیادہ تو یہ these are the pattern تو اسی طرح سے اندر بھی lock کے اندر بھی اسی طرح کے patterns ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح سے ان کو جب ہم چابی کو گھوماتے ہیں تو انہی pattern میں انہی جو آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں pins ان کو وہ گھوماتی ہے اور lock جو ہے وہ open ہو جاتا ہے تو اب انداز بدلے دنیا کے تو ہم مختلف electronic devices جب ہم نے use کرنے start کیے تو اس میں ہم نے پاسورٹ لگانا ضروری سمجھا تاکہ unauthorized person اور ایسا person جس کو آپ اجازت نہیں دیتے وہ آپ کے computer کو آپ کے mobile کو آپ کے کسی بھی electronic device کو استعمال آپ کی مرضی کے بغیر استعمال نہ کر سکے تو یہ کچھ اس کی خصوصیات ہیں پاسورٹ رکھنے کی ان کو آپ ذہن میں رکھئے گا آپ کے زندگی میں بھی کام آئیں گی اور question کے طور پہ بھی ہم نے answer کے طور پہ بھی ہمارے پاس تو اس topic کو پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ کہیں organization میں job کریں گے تو آپ جب اگر اکاؤنٹس کی جاب ملتی ہے آپ کو computer ملتا ہے اس میں اکاؤنٹس کا program ہے تو پاسورٹ دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب login ہوتے ہیں computer سے connect ہوتے ہیں تو آپ کا جو ہی آپ login ہوں گے تو آپ کا نام لکھا ہوا copy ہو جائے گا اندر computer کے کہ یہ person جو ہے اس time پہ زبردست قسم کے software آگے ہیں جو user کا نام بھی رکھتے ہیں ساتھ اور ہر transaction جو آپ جو بھی transaction پاس کریں گے computer میں جو بھی اس کے ساتھ آپ کا نام date time بھی ساتھ copy رہے گا تاکہ پتہ چلے یہ transaction کس نے feed کی ہے تاکہ اگر کوئی گڑ بڑ ہوتی ہے تو پتہ چل سکے یہ اتنی complexity computer کے اندر بڑھ چکی ہے تو اس حوالے سے password انتہائی ضروری ہے یہ نہیں کہ موبائل کے اوپر password لگا لیا یا اپنے personal computer کے اوپر password لگا لیا when you make any accounting job یا کوئی اہم job کریں گے آپ تو وہاں بھی password کی اہمیت بہت زیادہ ہے اب ہم اس کو start کرتے ہیں لے کے چلتے ہیں تو a good password should be difficult to guess or crack ایسا password رکھئے جس کا کوئی idea نہ لگا سکے مختلف لوگ جب آپ کا credit card اگر چوری ہو جائے یا گھوم ہو جائے یا کوئی card ہے یا کوئی آپ کا personal computer کو use کر رہا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے nick name کو try کرے گا یا آپ کے personal name کو try کرے گا یا اگر کوئی آپ business man تو آپ کی company کے name کو try کرے گا یا آپ کے city name کو try کرے گا وہ اندازے لگایا گا کہ یہ 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 نام اس نے رکھے ہوں گے لیکن ان name سے آپ نے avoid کرنے جو یہاں میں ذکر کر رہا ہوں تو یہ difficult یعنی ایسا password رکھئے پہلی بات یہ ہے جو difficult to guess جس کا اندازہ نہ کوئی لگا سکے اس نے یہ password رکھا ہوگا تو اور crack بھی نہ کیا جا سکے it helps to prevent unauthorized people from accessing files program and other resources اب computer ہم بچ سکیں محفوظ کریں unauthorized people جس کو ہم نے اجازت نہیں دی وہ person ہمارا computer یا mobile یا program یا credit card debit card any type of device cannot use from accessing mean use کرنا حاصل کرنا رسائی حاصل کرنا accessing کیا کیا access کر سکتا ہے ہمارے computer کے اندر files ہوتی ہیں کسی بھی طرح کا data ہو وہ file میں رکھ کر store کیا جاتا ہے تو these are file this can be a program this can be a movie picture clip any type of data text data letter application browsers meeting agenda any type of data can be a file then can be a program and other resources other resources کا میں ذکر کیا آپ آپ ATM card debit card credit card any type جہاں password set کر سکتے these all are known as the resources a good password is at least a good password should have at least eight character long come say come eight character say it is at least eight characters long کم سے کم eight character تک کا password ہو چاہیے اس سے زیادہ آپ کوشش کریں ایٹ سے بھی زیادہ ہو لیکن کم نظر کم بھی اگر آپ رکھ رہے ہیں تو فرض کریں ایک password رکھ دیا اب سی تو تین کر رکھ دیا علی تو جو ہی کوئی پرسن دیکھے گا نظر تین character کے اوپر بن رہے ہیں تو ali کو try کرے گا اگر آپ چار character کے اوپر رکھتے ہیں تو اس آئی 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 آسیم آمیر آئی 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 ہے لیکن آپ ایٹ character سے زیادہ لمبا password رکھیں یہ ہم اس حوالے سے بات کی تو it doesn't contain your username یہ آپ کے username جیسے ہم username رکھ لیتے ہیں تو password بھی وہی نہ رکھیں اگر آپ نے username نشات رکھا ہے تو password نشات نہ رکھیں اگر آپ کا نام آمیر ہے username name آمیر ہے یا سات کوئی اور بھی digit ہے تو password same نہ رکھیں لوگ اس کو try کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس حوالے سے it doesn't contain your username آپ کے username کے طور پر password کو نہ رکھئے real name آپ کا مہمان آپ کے گھر آئے گا آپ کے computer کو password لگا ہو آپ کی important چیز ہے اس کے اندر اور آپ نہیں چاہتے کوئی other person آپ کے computer یا mobile کے use کر سکے اگر آپ کا mobile کسی کے پاس آتا ہے تو وہ فوری طور پہ پہ پہلے آپ کے نام پہ try کرے گا کہ اس نے اپنے name پہ password پہ رکھا ہوگا تو آپ اپنے نام کے پہ password کبھی میں رکھئے real name mean your name اور kids name کوئی بچوں کا نام یہ بھی نہ رکھیں اور any company name اگر آپ کسی company میں manager ہیں تو اگر کسی person جو آپ کو جانتا ہے اس کے پاس آپ کا computer یا آپ کا mobile یا کوئی ایسی جو other devices اس کے پاس اسے ہاتھ لگتے ہیں تو آپ company name کو بھی try کرے گا ہو سکتا کہ اس نے password جو ہے company name کے طور پر رکھا ہو تو اس سے بھی avoid کرنا ہے these all things you have to avoid and there are some rules you have to follow next one is the significantly it is significantly different یہ ضروری ہے کہ وہ different ہو previous password سے جو پہلے password رکھا تا فرض کریں وہ leak out ہو گیا لوگ use کرتے رہے آپ نے وہ change کر دیا کچھ عرصے کے بعد ایسے کرتے کرتے لوگ try کرتے رہیں گے کچھ عرصے بعد مہینے دو مہینے بعد دوبارہ آپ پرانا password set کر لیتے تو لوگ دوبارہ کہیں جب try کریں گے دوبارہ وہ آپ کے resources کو use کر سکیں گے اس لیے ضروری ہے کہ previous password go جو پہلے آپ نے کہی رکھا تھا دوبارہ اس کو کبھی بھی set نہ کریں یہ rules ہم study کر رہے ہیں تو it can contain ہاں آپ جب password رکھیں تو اس پہ چھوٹی ABC یعنی کہ capital letters بڑی ABC lower letter mean چھوٹی ABC letters letter mean any character single character کو letter کہتے ہیں تو numbers and symbol آپ کا password مشتمل ہو سکتا ہے alphabets کے اوپر numbers کے اوپر اور special symbols کے اوپر یا بڑی ABC میں بھی ہو چھوٹی ABC میں بھی ہو اور کوشش کریں آپ کا password لازمی طور پہ combination ہونا چاہیے characters and numbers کا تاکہ کوئی آسانی سے اس کو guess نہ کر سکے تو you are allowed to you can use upper and lower mean ABC بڑی اچھوٹی اور numbers بھی سال لگا سکتے ہیں اور کوئی symbol بھی جیسے channel sign ہے یا dollar sign these are known as special symbols تو اس طرح کے آپ combination رکھیں تاکہ easily guess password نہ ہو سکے مجھے امید ہے آج کا lecture بہت شکریہ و السلام